ماملہ یہ ہے جی پندر اغسط کو دن میں دو ڈائی وجہ آگ لگائی ہے جی یہ پڑوسٹی کی چھت لگتی ہے اس چھت میں سے یہ شوراک ہے جی اس شوراک میں سے کوئی لیڈیز ہے یا کوئی لڑکا ہے یا کیسے ہے وہاں سے آگ لگائی ہے جی نمسکار دوستوں میں آپ کا دوست سننو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے پیر بستی کے اندر ساتھیوں میرے آنے کا قرن یہ ہے کیونکہ ایک ویکتی پولیس پرساسن سے کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ سی بے جانچ کی جائے اور یہ جانچ کی مانگ کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے بلکل پیچھے فائیور کی فیکٹری ہے مہنے پہلے اس فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے اور آگ لگنے کے قرن چالیس پچاہزار روپے کا اس فیکٹری وڑے کو نقصان ہو جاتا ہے وہ فیکٹری وڑا بار بار ان گریب آدمیوں کو تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آگ آپ نے لگائی ہے لیکن یہ ویکتی کہتے ہیں کہ ہم بار بار پرساسن سے اور سی ایم وینڈو سے بار بار ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ یہ فیکٹری یہاں سے اٹائی جائے کیونکہ یہاں پر کافی سورسرابہ ہوتا ہے جانتے ہیں پوری کانی کیا پورا ماملہ کیا ہے نمسکر جی کیا نام ہے نمسکر جی پوری کانی کیا بتائیں سر یہ پیچھے فیکٹری ہے میں نے سی ایم وینڈو لگوار کیا بھی دو تین بار سی ایم وینڈو لگا چکا ہوں اور دو تین بار ہسار سے ٹیم آ چکی ہے وہ ہسار سے ٹیم آئی انہوں نے بولا جتنی مرجی درخواست دے لے یہ فیکٹری یہاں رہے گی انہوں نے ہم سے بولا بھی اگر تیرے سے جو تنبو کر لے ہمارے پاس بی جی پی کی سرکار اور پاور ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں انہوں نے بھی میں نے سی ایم وینڈو لگائی انہوں نے چال کھڑی میرے سے بھی میری چھت کے اوپر سے چڑکے آگے لگائی فیلال میں موکے پہ نہیں تھا میں سونبار کو بھی مندر میں تھا سیوہ کرتا ہوں اور گھر پہ کوئی نہیں تھا ممی بھی نہیں تھے اور میری ڈیڈی گئے تھے یوپی میں اس کے بعد انہوں نے خود آگے لگائی ہے میری لڑکی نے بچوں نے دیکھا ہے بھی دو لڑکی چھت پہ چڑے ہیں اس کے بعد میں پولیس نے میری کو بولایا وہاں جانچ ہو گئی سارا کچھ بند ہو گیا اس کے بعد میں میری گھر والی نرملا دیوی کا نام لیا جا رہا ہے تو میری میری جی گجاریس ہے سی بھی جانچ ہو گئی پولیس پرساسن آکے میرے کو بار بار تنگ نہ کرے اور جو میں نے سی ایم بینڈو لگا رکھی اگر سی ایم بینڈو اگر مکھے منتری خٹر منولال خٹر جی میں کچھ ہے تو یہ فیکٹری اٹھوائی جائے اگر نہیں کچھ ہے اگر پیسوں کی چلتی ہے تو نہ اٹھوائی جائے اگر اس وز کی چلتی ہے نہیں آپ کے گھر پولیس کتنی بار آگی پولیس آگی کمس کمس سر پانچ چھ بار آ چکی ہے کیا کہا جاتا آپ کو یہی کہا جاتا بھی آگ تو نے لگایا ابھی موقع پہ آکے میرے گھر والی کو بولے کہ تو نے آگ لگایا فیکٹری پہ تو چڑی تھی ہمارے پاس بیڈو ہے تو میں نے ان سے بولا بیڈو دکھا دو اور سی بھی ایجانچ کرو تو وہ کچھ نہیں کر رہے آگے کہتے ہیں کبھی بیر بار کو آنا کبھی کہتے ہیں شکر بار کو آنا بار بار تنگ کیا جا رہا ہے بار بار تنگ کیا جا رہا ہے ہاں جی کیا نام ہے جی پوری کانی کیا ہے نیرملا جی میرا نام جی آج دو پولیس وارے آئے تھے اور وہ آ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میرے سے بڑا پوچھڑا پوچھ رہے ہیں بیٹا گلتی انسان سے ہی ہوتی ہے آپ کی بات کوئی لیک نہیں ہوئے گی بار نہیں جائے گی آپ میرے کو سچ سچ بتا دو بھی آگ آپ نے لگائی ہے میں نے کہا نہیں انکل جی میں نے آگ نہیں لگائی ہے بھی آپ کے پاس ثبوت ہے تو ثبوت دکھاؤ جی کہتا ہاں میں پینڈرک دکھائی انہوں نے کہتا میرے پاس اس میں ثبوت ہے جی اور میں ثبوت دکھاؤں گا آپ دو منٹ پہلے اوپر چڑے آگ لگیے دب اس کے بعد دو منٹ بعد آپ بار گئے ہو میں نے کہا جی اوپر چڑی ہوں وہ بیڈیو دکھاؤ جی میں بار گئی ہوں وہ بیڈیو بھی دکھاؤ میرے کو اگر جی آپ کی سچ چاہی ہے تو آپ جو چاہیے وہ سجا میرے کو دے سکتے ہو جی تو پھر انہوں نے جی ایسے میں جب میرے کو گصہ آگیا جی میں جو اور سے بولی نا بھی پھر آپ کو بتاؤ بھی جی میں نہ ہوئی اس میں بیڈیو میں تو آپ کے ساتھ کیا جائے تب وہ بھر آپ کے گھر کے اوپر جیسے اوپچڑنے کے لئے کوئی جگہ ہو یا کوئی جگہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے اور انہوں نے پیسو کی دوز دکھا کے میرے کو چار پانچ بار دمکی بھی دیئے کہ تیرے کو سب کام دکھائیں گے تو میرے کو پتہ نہیں بچوں کا بھی نام لیے بچوں کا نام لیے بچوں کا سارا نام لیے میرے لڑکا تیرے چودہ سال کا یہ دو گوڑی ہیں ان کا بھی نام لیے گئے بچوں کو سکول سے بھلائے گیا بی تیرے کو سب کسکھائیں گے بی جی پی کی سرکار ہماری ہے اور تیرا اچھا دو دونگڑ کے چمڑی اثروا دیں گے بچوں کو پھر تھانے میں بھلائے گے بچوں کو تھانے میں بھلائے گے یہ تھانے میں گئی ہے گوڑیا بھی گئی ہے لڑکا بھی گیا جی تھانے میں آتھ دیکھیں کہتے آتھ کا نیسان چیک کر رہے ہیں ہم تو جیسے آگ لگائی ہے اس میں سے کہتے آتھ کا نیسان چیک کر رہے ہیں بچے پھر انہوں نے بیج دیا تھا بچوں کو تو ویسے سکول سے لے کے گئے بچوں کو بھی بھلائے تھا انہوں نے آپ کو تھانے میں بھلائے گیا تھا کیا بھولے تھانے میں جا کر کہتے بھی کون چڑھا تھا اوپر بتاو مجھے ہم نے ذکھا تھا پہلے تو آگ لگنے سے پہلے آئے تھے پھر آگ لگی بچوں کو ایک تو دپے تھا ریک رامان وی دونے پھر بار دنے آئے تھے پھر بار دنے دیکھ لیا 2 دونے بیانے آمنا جلے لےろ تھے پھر آدمے دیکھ لیا پھر آمکو دیکھنے بچے مارنے لگی اوپر سچت پہ آگ لگانے والے آگ لگانے والے رامان اوٹھ دیکھ آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر گریب آدمی کو پریسان اور پرتاڑیت کیا جاتے ہیں ساتھیوں درباگیہ کی بات ہے کہ دیش کو ازاد ہوئے کتنا سال ہو گیا کتنے برس بیٹھ گئے اور اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تنگ کیا جاتے ہیں تھانے میں بلائے جاتے ہیں اور گریب آدمی کو کس طریقے سے ٹورچر کیا جاتے ہیں اور یہاں پر امیریت کا دوست دکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں انہوں نے اب قانون سے تھکار کر اب سی بی ای جانس کی مانگ کی بچے بھی بلائے تھے تھانے سر آپ کو بلائے تھا سکول سے بلائے تھا کہ تم دونوں باہر دیکھے تھے ہم نے تو ہمارا آت چیک کیا انہوں نے پھر انہوں نے بیت دی ہمیں ہم دونوں کو شکریہ بلائے تھا انکل جی انہوں نے آت چیک کریا تھا ہمارا کہتے ہیں ان دونوں کا آتا ہے یہ گڑی میں پھر رہے تھے یہ کہا تھا جھوٹا نام لگا دی انہوں نے یہ آپ دے سکتے ہیں اب بچے کیا گڑی میں کھل نہیں سکتے ساتھ یہ درباگیا کی بات ہے اور ہماری قانون ویوست ہے وہ اتنی لرچیلی ہو چکی ہے کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا